ہائی گائز اسلام علیکم میں ہوں عدیل منظور اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیل سٹوڈیو پرزینٹس کپڑوں سے بنائی گئی پینٹنگ سے لے کر لیگو سے بنائی گئی مورتیاں یہ کچھ ایسی کلاکاریاں ہیں جنہیں بنانے کے لیے جادوی ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے تو چلیے آپ جانتے ہیں دنیا کے پانچ انوکھے کلاکاروں کے بارے میں اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹر پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بھروقت آپ تک پہنچتی رہے نمبر فائیو بینجیمن شائن اگر آپ پینٹر ہو تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ پینٹنگ کوئی آسان کام نہیں اس کے لیے آپ کی سوچ دوسرے لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے پر یہ سوچنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے جب پینٹنگ رنگوں سے نہیں بلکہ کپڑوں سے بنائی جاتی ہو سننے میں کافی عجیب لگے پر یہ پینٹنگ کی کسی رنگ یا کسی فوٹو شاپ کا استعمال کر کے نہیں بنائی گئی یہ پینٹنگ بنائی گئی ہے کپڑوں کا استعمال کر کے ہوا سے بچاتے ہوئے کپڑوں کو ایک جگہ سیٹ کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا اس کام میں کپڑے کو جیسے چاہیں سیٹ کرنے کے لیے آئرن کا استعمال کرنا پڑتا ہے جب لوگ اس 3D کلاکاریوں کو دیکھتے ہیں تو یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ انہیں انسانی ہاتھوں سے بنایا گیا ہے نمبر 4 فلک سیمپر ہزاروں کاغذ کے پنوں کو جوڑ کر پتھر کی تنا نظر آنے والی مورتی بنائی جا سکتی ہے اس کا سوچنا بھی ہمارے لیے مشکل ہوگا پر فلک سیمپر اس انسان کے لیے نہیں کچھ الگ ہی سوچ کا مالک فلک سیمپر کچھ ایسی چیزیں بنا دیتا ہے دکھنے میں پلاسکٹ پیرس کی لگتی ہو پر ایسا ہے نہیں کاغذ کا استعمال کر کے بنائی گئے چیزوں کو آپ کافی لمبا کھینج سکتے ہو یا کھینج کر اس کی جگہ بھی بدل سکتے ہو ایسی چیزیں جب پبلک پلیس پر لگائی جاتی ہیں تو لوگ اس سے کھیل کر اس کا مزہ لیے بنا خود کو روک نہیں پاتے نمبر 3 سٹیفن پیپسٹ ہماری آنکھیں اس دنیا کو تین ڈیمیشنل دیکھتی ہے اسی وجہ سے کسی بھی پینٹ میں تیسرا اینگل جوڑ دیں تو ہم ایسے لباس کو سچ سمجھنے کی گلتی کر دیتے ہیں سٹیفن پیپسٹ ایسے ہی 3D آرٹسٹ ہیں جن کے ہاتھوں میں جادو ہے ان کی بنائی گئی ہر ایک پینٹنگ میں اتنا تفصیل ہوتا ہے کہ جنہیں دیکھ ہر کوئی دھوکہ کھا جاتا ہے کہ یہ کوئی پینٹنگ نہیں بلکہ سچائی ہے اگر سٹیفنٹ کسی جانور کو اپنی پینسل سے کینوس پر اتار دیا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جانور سچ میں زندہ ہو گیا ہو کتا، گھوڑا، مچھلی یہ کچھ ایسے جانور ہیں جنہیں آپ زندہ دیکھنے سے اچھا سٹیفنٹ کے ہاتھوں سے کاغذ پر اتری کلاکاری کو دیکھنا پسند کرو گے اگر راون یہ مووی دیکھی ہوگی تو آپ نے چھوٹے چھوٹے کیوب سے بنتے راون کا سین دیکھا ہوگا کچھ کچھ اس طرح سے کام کرتا ہے لیگو ہم سب نے کبھی نہ کبھی لیگو کا استعمال کیا ہوگا یہ ایک ایسا ٹوائے ہوتا ہے جس سے بچے الگ الگ چھوٹی چھوٹی چیزیں بناتے ہیں پر نیتھن سوائے یہ امریکن کلاکار لیگو بیگز کا جس خوبی سے استعمال کرتا ہے ایسا استعمال چاہد اس دنیا میں کوئی نہیں کرتا ہوگا انہوں نے لیگو بیگز سے اتنی اچھی اچھی کلاکاری دکھائی ہے جنہیں لوگ دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں نمبر ون جم ڈین ایون ریت ایک ایسی چیز ہے جو ہاتھوں سے فسل ہی جاتی ہے پر کچھ کلاکار ریت سے اتنی خوبصورت چیزیں بنا دیتے ہیں کہ ان کو سلام کرنے کے سوا ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے جم ڈین ایون ایک ایسے ہی کلاکار ہیں جنہوں نے اس سے بھی آگے جا کر ریت پر ایک ایسی ہی کلاکاری کرنے کا فیصلہ کیا جسے بس آسمان سے ہی دیکھا جا سکتا ہے زمین پر تیار کی گئی ان کلاکاریوں کو دیکھنے کے لیے آپ کو اچھی خاصی انچائی پر ہونا ضروری ہو جاتا ہے اس طرح کی کلاکاری کو عام انسان نہیں بنا سکتا اس کے لیے چاہیے آپ کو بہت ساری نالج